موسیقی موسیقی اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں سب دوست احباب ناظرین آج ہم آپ کو گاؤں کا ایک بہت ہی خوبصورت اور کچھا گھر دکھانے جا رہے ہیں اگر اس گھر کی بات کریں تو یہ بلکل کچھا ہے اور مٹی کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اس گھر کو دیکھنے کے بعد آپ بلکل پرانے وقتوں میں لوٹ جائیں گے موسیقی یہ اس گھر کا چھوٹا سا خوبصورت کچن ہے جو کہ بلکل اوپن ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ اپنے کھانے کے لیے کھانا بناتے ہیں موسیقی یہ اس گھر کا خوبصورت ڈیزائن ہے جو کہ ان لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے موسیقی اس گھر کے اندر کافی زیادہ کمرے ہیں اور ان لوگوں نے پورے گھر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجا رکھا ہے موسیقی بہت ہی خوبصورت کلر ڈیزائننگ جو کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے اور اس ڈیزائننگ سے پورے گھر کو سجا رکھا ہے موسیقی یہ اس گھر کا کمرہ ہے جس کو بہت خوبصورت کلر بھی کیا گیا ہے موسیقی یہ پانی پینے والے مٹکیں ہیں جہاں سے یہ لوگ سارا دن پانی پیتے ہیں موسیقی ہوت کی ایشیا رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں موسیقی ہوت کی ایشیا رکھنے کے لئے موسیقی ہوتی 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 موسیقی یہ اس گھر کے کمرے کا اندرونی منظر ہے جہاں پر انہوں نے بہت ہی خوبصورت آٹ کیا ہے اور اس گھر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ خوبصورت پھول بنائے ہیں موسیقی ناظرین یہ کڑھائی کا جتنا بھی کام آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس گھر کی عورتوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے موسیقی ناظرین یہ وہ گاؤں ہے جہاں پر ابھی تک بجلی بھی نہیں پہنچی یہ لوگ بہت ساری سہولیات کے بغیر ہی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ کہنا بلکل بھی غلط نہ ہوگا کہ یہ لوگ ابھی بھی انیس سو ساٹھ انیس سو ستر کی زندگی بسر کر رہے ہیں موسیقی یہ ناظرین ان کی استری ہے جس کے ساتھ یہ لوگ اپنے کپڑے پریس کرتے ہیں اس کے اندر کوئلے ڈالے جاتے ہیں اور کوئلے ڈالنے کے بعد جب یہ استری نیچے سے فل گرم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کپڑے پریس کیے جاتے ہیں یہ اس کا لاکھ ہے جس کو کھولنے کے بعد اس میں کوئلے ڈالے جاتے ہیں اور پھر اس کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر کپڑے پریس کیے جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اسی استری کے ساتھ اپنے کپڑے پریس کرتے ہیں یہ اس گھر کا ایک اور خوبصورت کمرہ ہے جس کے اندر ضرورت کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور اس کو اندر سے بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے موسیقی موسیقی کیونکہ یہ کپاس کی چنائی کا موسم ہے اور اس گھر کی ساری عورتیں کپاس کی چنائی کے لیے گئی ہوئی ہیں گھر میں کوئی بھی عورت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بزرگ خود اپنے لیے چائے تیار کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی